میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کوئی نراز ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں غرور حسن انہیں غرور عشق ہمیں وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے سلام علیکم میں بہت عرصے سے جب سیادہ معتماد سے ایک مہینے سے پہلے میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ تعلق ہے نہ رابطہ ہے نہ میں جھوٹ بولتا ہوں ویسے بھی قبلہ رخ بیٹھا ہوں آٹھ نو سال سے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے اب میں سوچ رہا ہوں شاید اس ملک میں بکی جھوٹ رہے سو عمران خان ایک حقیقت ہے عمران خان کو ناہل قرار دینا یا اس کی پارٹی پر پبندی لگانا یہ اہمکوں کی دوزخ میں رہ رہے ہیں جنت بھی نہیں کہنا چاہیے میں نے اکتوبر نومبر میں الیکشن پہ میں قائم ہوں پنتالیس دن میں نے کہا کہ ستمبر کی پندرہ طریق تک اہم ہے میں اس پر قائم ہوں اور مجھے امید ہے کہ اگر جو عقل والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے اس سے عمران خان کو فیدہ پہنچ رہا ہے نقصان نہیں نقصان حکمرانہ کو پہنچ رہا ہے میں وہ آدمی ہوں جو کبھی نہیں چاہوں گا کہ ادارے اور عدلیہ متنازہ بنے یہ ہماری قوت ہے ادارے اور عدلیہ ہماری قوت ہیں ہمیں اپنے گندے کپڑے اس میڈیا پہ نہیں دھونے چاہیے ہمیں اپنے گندے کپڑے گھروں میں دھونے خدا کے لیے یہ قوم نفسیاتی مریض ہو رہی ہے اچھی بات ہے اگر چیف آف آر بیسٹ آپ لندن میں ہیں تو ہمارے ملک کی عزت ہے اس میں کسی کو کیوں اتراز ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال کا جواب دینے والے لوگوں کو بھی اپنے الفاظوں پر کنٹرول ہونا چاہیے وفا اور جفا میں ایک نکتے کا ہی فرق ہے دعا اور دغا میں بھی ایک نکتے کا فرق ہے اس لیے سیاست دانوں کو جواب دینے میں احتیاط بڑھتی جائیے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک ہی نکتے نے مارم سے مجرم کر دیا اگر آرمی چیف کو وہاں سلامی مل رہی ہے تو پاکستان کو سلامی مل رہی ہے دیکھیں کل بھی میری کرونا کے ٹائم کی وہ پہلے کی ایک بیڈ کی ہسپتال کی تصویر چلائی گئی ہے یہ میرا انتظار کر رہے ہیں میں کب مروں گا میں انہیں مرنا ہے شاید انقریب ہی مروں جب میں مروں گا یہ میرا کفن اٹھا کے دیکھیں گے مر گیا کہ نہیں مرا میری ایک سیٹ کی سیاست ہے یہ یہ برداشت نہیں کر سکتے یہ جن لوگوں نے چلائی ہے بس میں کیا کہتا یہ بتائیے گا کہ آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ایک سال کی باتیں چاہتے ہیں یہ میرے سے بڑا سوال ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جب میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ عدلیہ اور آداروں کے خلاف بات نہیں کر دی چاہیے یہ میں نے کہہ دیا ہم اس کی حکومت نہ صرف بگلہٹ کا شکار ہے بلکہ یہ میڈیا دس دس دن سلاب اور طوفان میں کھیل کے بھی ان کو کوئی شورت مجھے رانہ سناولہ اس حکومت کو مزید تباہ و برباد کر دے گا یہ جب الیکشن کمیشن میں آئے ہم نے ان کی گاڑیاں تک آنے دی ہیں بلاول بٹو کو سرینہ کے سامنے مراد علی شاہ صاحب نے جتنی سیکیورٹی مجھے کی ہم نے اتنی پروائیڈ کی ایک آدمی میں ایک آدمی کی اگر گرفتاری میری وزارت داخلہ کے دور میں ہوئی ہو کسی پر پرچہ کٹاؤ تو میرا گریبان حاضر ہے یہ جتنے اکمران ہیں یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر اسد عمر اس نے میرا مزاق اڑا رہا تھا جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر چار میں نے کہا یار مجھے تو اب یاد ہی میرا اس کا رستہ کیسا ہے یہ سارے گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں میں اس وقت جانتا ہوں جب دارچسٹر کے ہٹرل گاڑیوں کا اچھناکس کر رہے تھے یہ سارے فوجی نرسریوں سے نکلے پھر انہوں نے بیانیاں بدلیا وارڈ کو عزت دو ووٹ کو لکشمی چوک میں جوتے مار کے زلیل کر کے دفن کر دیا وارڈ کو عزت دو ووٹ تک کے سیر انہوں نے بیچا ہے باستر وزیر جس میں دو تین وزیر اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اسی مہینے میں ہو جائیں گے عالمی ریکارڈ قائم ہو رہا ہے عمران خان نے کہا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون کے دائرے میں آتا ہے تو قانون ایکشن لے دیکھیں جو میرے پاس پندرہ مقدمے ہیں میرے اوپر سب کی ایف آئی آر اے کی لفظ کی ہے یہ تو اثر من اللہ کا خدا بھلا کرے چیف جسٹس صاحب کا کہ انہوں نے سب کو کٹھا کر دیا اب جس آدمی پہ پندرہ مقدمے ہوں گے وہ ایک دن ایک عدالت میں جائے گا دوسرے یہ تو ویلے ہیں یہ تو ستارہ وزیروں کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے ایک وزیر محکمہ ہوتا تھا خرشید حسنوید بھٹو کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک وزیر بے محکمہ گزرا ہے جس کا نام تھا خرشید حسنوید وہ میرے شہر سے تھے وہ وزیر بے محکمہ تھے یہ سترہ وزیر بے محکمہ اور تین اور آنے والے تمام سیاستانوں سے یہ کہتا ہوں کہ فل فور اور جو حکمران ہیں ان کو میں مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاخیر سے آپ کو فیضہ ہوگا تو یہ آپ کی بے وکوفی ہے جو بات ایک تھوڑا سا بندہ کچھ سوشل میڈیا میں کرتا ہے آپ اتنے بے وکوف ہیں کہ سارے جہان میں اس کو پھیلا دیتے جو کچھ شباز گل کی بیوی کے ساتھ کی ڈریور کی بیوی کے ساتھ ہوا بارہ دس ماہ کی بچی کی مجودگی میں یہ ظلم کی انتہا ہے آپ خدا کی پکڑ میں آئیں گے پہلے بھی آپ کو کچھ نہیں بنا آپ کا دھکے کھائیں آپ نے کبھی آپ سعودی عرب بھاگے ہیں کبھی آپ لندن بھاگے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست میں بیماری کا بہت بڑا دخل ہے اور میری دعا ہے کہ یہ جالی بیماری ہو میری دعا ہے کسی دن یہ حقیقی بیماری میں بدلنا جائے کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے دیر نہیں ہے جو کچھ ظلم ہونے شروع ہو گئے ہیں اس دھرتی پہ میری تین بہنوں کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا جو بچاری کسی سیاست میں ہی نہیں ہے میرے بہنوئی بھی کسی دکان کھولتے ہیں اور جو کچھ اس ملک میں لوگوں کی حقوق ازادی اور آئین کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اپنے کیس بچانے کے لیے یارہ سو ارب روپے آپ نے اڑپ کر لیا کر لیا جتنی ترمیمیں کی گئی ہیں نیب کے قانون میں صرف اپنی ذات کے لیے انہوں کمرانوں نے کی ہیں لوگ اندے نہیں ہیں جس نوج ایک سو چالیس ملین لوگوں کی جیب میں کلاشن کوف ہے فون کی شکل میں ایک سو چالیس ملین نوجوانوں کی جیب میں فون کی شکل میں کلاشن کوف ہے باشور ہو گیا نوجوان نوجوان جھوٹ اور سچ کی تمیز کر رہے ہیں اور آپ نے جو سازش کی دو ووٹوں کی اکثریتی حکومت نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے مخالف چلی گئی آپ پہ وقوف ہیں جو ہمارے حلکے کمزور تھے وہ سمنٹڈ ہو گئے الحمدللہ ہمیں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ آپ صحیح جگہ ڈٹے ہیں ڈٹے رہنا اگر کوئی حکمران میں خاص طور پر نواز شریف کو یہاں سے برائے راست کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ اقتدار کے بھوکے ہیں یہ اقتدار کا جمعہ بزار ہے آپ کی سیاست عمام میں نواز شریف صاحب دفن ہو گئی ہے آپ ایک دفعہ چھوڑ کے دو دفعہ پاکستان آ جائیں اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ادم اعتماد کر کے عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیں گے تیرہ کی تیرہ جماعتیں غرق ہو گئی ہیں اور جب میں کہہ رہا تھا کہ پندرہ سیٹیں جیتیں گے زمنی الیکشن میں تو لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے میں نے خود جا کے لاہور میں ان لوگوں کو سنا جو نون لی کے ووٹر تھے آصف زرداری تو سندھ کی حد تک سیاست کرتے ہیں اور ان کا بیٹا ابھی تک دفتر نہیں گیا بلاول رانی بلو رانی دفتر ہی نہیں گئی شاید میرا خیال ہے چار مہینے میں ایک عادی دفعہ گئے ہوں ان کو دوروں سے فرصت نہیں ہے اور اس ملک کی لوگ جو ایکانومی کے بہت بڑے چیمپئن ہیں ابھی تک گورنر سٹیٹ بینک تائینات نہیں ہوا جناب آئی ایم ایف کی ابھی تک کس نہیں آئی سارے ملکوں میں یہ جھولی پھیلا چکے ہیں کسی نے ان کی جھولی میں خرات نہیں ڈالی حتیٰ کہ اس ملک کے آرمی چیف کو لوگوں کو فون کرنے پڑے کہ ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے ہماری مدد کی جائے اس ملک میں یہ اتنے نلائک نہ ہے نکمے نکٹھو اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے سب کو پتا یہ چور ہیں ڈاکوں ہیں لٹے رہے ہیں بیمان ہیں منی لانڈرر ہیں اس لیے ان کو پیسے کوئی نہیں دے رہا